اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹریٹیکل سائنس کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پرائی انویسٹری کی زیرے صدارہ تجبفہ کی کامینہ کا اجلاس ہوا جس میں بہت سے پوائنٹس کو ڈسکس کیایا ہے سب سے پہلے یہ بات ڈسکس کی گی کہ سرمایہ کاری پاکستان کیسے واپس آ سکتی ہے اور کس طرح سے لوگوں کو فوکس کروایا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں پر سرمایہ کاری لے کر آئیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گی اور مزید یہ بھی بات کی گی کہ ویزا فری انٹریز جو ہیں وہ کس طرح سے کاروباری شخصیات کو دی جا سکتی ہے لیکن اس میٹنگ کے دوران جہاں پر بات کی گئی ہے سرمایہ کاری کی اور جہاں پر مضمت کی گئی ہے کہ جس طرح سے جرمنی میں سفارت خانے کے باہر جو واقعہ پیش آیا ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کی گئی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر نہ تو پبندی کے حوالے سے بات کی گئی اور نہ ہی آرٹیکل سکس کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے مگر دوسری طرف پر خواجہ آصف صاحب جو ہے ایک نیجی ٹی وی کو انٹریویو دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے احتجاجی کال دے رہی ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مندس سماجت کرنا چاہتی ہے اور وہ واپس پولٹیکل سسٹم میں آنا چاہتی ہے مگر دوسری جانے پر آج ماری مورنگ سیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی جس پر انہوں نے کہا کہ عدالت کو چاہیے کہ وہ ایک مجرم کو سزا دیں اگر وہ یہ سزا نہیں دیں گے تو انہیں ہر دشتگر تنظیم کو ایک سیاسی کارڈ دینا پڑے گا اور انہیں ایک سیاسی پارٹی ماننا پڑے گا اس طرح پولٹیکل سیچویشن جس طرح سے دن پر دن مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے تو پاکستان تحریکی انصاف کے حوالے سے مشکلات کس قدر بڑھ سکتی ہیں اور جس طرح کے بیانات حکومت کی جانب سے دیئے جا رہے ہیں پرائم نیسٹر نے تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا لیکن لیگیا راکین جس طرح کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں کیا تبدیلی متوقع ہو سکتی ہے پرگرامے میں جوائن کر رہے ہیں آزم چودری صاحب محمد نشاد علی صاحب اپنے پینل کو خوش آمدید کہتی ہوں آزم چودری صاحب آج پہلی ڈولپمنٹ تو یہ رہی کہ پرائم نیسٹر نے فائنلی کچھ لاس پولایا کابینہ کا جس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ کس طرح سے انویسٹرز کو پاکستان لیا جا سکتا ہے اور ویزا کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کی گئی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جو ذرائع نے خبریں دی ہیں اس کے مطابق اس میٹنگ کے دوران نہ تو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کی گئی ہے اور نہ ہی آرٹیکل سکس جو عارف علوی صاحب پر کاسم سوری صاحب پر اور عمران خان پر لگنا تھا اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں اس کابینہ میٹنگ سے پہلے ایک تاثر یہ پایا جا رہا تھا کہ شاید اس میٹنگ کا مقصد پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانا ہے یا اس میٹنگ کا مقصد عمران خان صاحب یا آرف علوی صاحب یا کاسم سوری صاحب کے اوپر آرٹیکل سکس لگانا ہے ایک یہ تاثر تھا لیکن مزے کی بات ہے کہ اس کابینہ میٹنگ ایجنڈے میں یہ دونوں چیزیں شامل ہی نہیں تھیں کیونکہ وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی زیادہ وہ پاکستان کی محشت کے اوپر ہوئی اور پاکستان کے جو خصوصا دوسرے ممالک کے لوگ ہیں انہیں پاکستان میں لانے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے وہاں پہ ڈسکس کیا گیا میرا خیال ہے دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک جو ایک سو چھبیس ملکوں کے لیے ای ویزا کی سہولت دی جا رہی ہے اور وہ فیس فری ای ویزا ہوگا ٹورس کے لیے بھی اور جو وہاں پہ اپنا بزنس مین آئے گا اس سے بھی فیس نہیں حصول کی جائے گی اور ان کو ای ویزا دیا جائے گا دوسرا جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں جو پاکستان کے اندر پیٹرولیم پریسز فکس کی جاتی ہیں اس حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپنٹ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پریسز کا ڈسین یہ پیٹرولیم کمپنیوں کے حوالے کیا جائے نہ کہ حکومت ہر پندرہ دن کے بعد اس کی پریسز ڈیسائیڈ کرے میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ڈیولپنٹس بہت اچھی ہیں اس حوالے سے ایک تو جب آپ ایک سو چھبیس ملکوں کو آپ ای ویزا کی سہولت دینے جا رہے ہیں تو باقی پوری دنیا ای ویزا کے اوپر شفٹ ہو چکی ہے اور تمام دنیا نے یہ عام دور اف جو ہے بہت آسان کر دی ہے اور ائرپورٹس کے اوپر انہوں نے ای گیٹس بھی لگا دیئے ہیں وہاں پہ آپ کو نہ تو ایف آئی اے کے جھنجٹ میں پڑھنا پڑتا ہے نہ دوسرے ممالک میں جا گئے ایمیگریشن کے جھنجٹ میں پڑھنا پڑتا ہے وہ بڑا سیدھا سا کام ہوتا ہے آپ اس ملک کے اندر جائیں ائرپورٹ پہ اتریں اس مشین کے اوپر اپنا پاسپورٹ رکھیں سکین ہو جاتا ہے آپ کا آئی سکین ہو جاتا ہے آپ بلکل بے فکر ہو کے آپ اس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہ ہی موڈل جو ہے وہ پاکستان میں اپلائی کرنے کی یہ بات کی جا رہی ہے اگر یہ اس طرح ای ویزا آسان کر دیتے ہیں جب میں آپ کو بتاؤں مازی کے اندر پاکستان کا ویزا لینا بہت مشکل تھا ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کا ویزا لینا مشکل ہے پاکستان کے ویزا حاصل کرنے کے لیے بڑی پبندیاں تھی لیکن اس کو ایسا ایسا آسانی کی طرف لے کر جا رہی ہے اچھی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بزنس وین بھی آئے پاکستان میں ٹورس بھی آئے کیونکہ پوٹینشل دونوں چیزوں کا ہے اب دیکھیں ٹورزم کے حوالے سے بہت پوٹینشل ہے جسے ہم یوٹلائز نہیں کر پا رہے اور بزنس کے حوالے سے وہ تو ہمارے داخلی حالات ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ورنہ پاکستان میں اگر یہاں پہ امن ہو یہاں پہ دہشتگردی نہ ہو تو اس سے اچھی میں نہیں سمجھتا کہ بزنس کے لئے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے موسم بھی ہر طرح کے ہیں پاکستان میں نہ پانی کی کمی ہے نہ یہاں پہ کسی اور چیز کی کمی ہے لیکن صرف کمی ایک چیز کی ہے ہماری نیتوں کی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جو وزیراعظم صاحب نے کبھی نا میٹنگ کے بعد جو گفتگو کی وہ پھر انتشار والی تھی لیکن اچھا میٹنگ میں یہ بات اس کیسے ہم نے نہیں کی اس میٹنگ کے اندر نہیں کی لیکن میٹنگ کے بعد جب گفتگو کی اس کے اندر انتشار ہی انتشار تھا اس میں وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہے یہ جماعت میں یہ ہونا چاہیے وہ ساری جو گفتگو کی انہوں نے نو مئی کے پیچھے کھڑے ہو کے کی اگر وہ نو مئی کے پیچھے چھپنے کی بجائے جو اچھے کام کیے تھے انہی پہ بات کرتے ہیں تو میرے حال ہے وہ زیادہ ان کو فائدہ پہنچتا لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیا مجبوری ہے اس حکومت کی کہ وہ ہر اچھا کام بھی کر کے نو مئی کے پیچھے چھپتے ہیں ہر جو ان کی بیڈ پرفارمنس ہے اس کے لیے بھی نو مئی کے پیچھے چھپتے ہیں اگر یہ نو مئی سے جب تک نہیں نکلیں گے تو یہ کیسے آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایک استحکام چاہیے جگ استحکام لے کے آنا ہے تو نو مئی کا معاملہ عدالتوں پہ چھوڑیں جو عداروں نے جن لوگوں کو گرفتار کیا مقدمات بنائے انہوں نے اپنا کام کر دیا عدالتوں نے اپنا کام کرنا ہے اب اگر مریم صاحب کے کہنے پہ عدالت نے کام کرنا ہے تو پھر تو ہماری عدلیہ کا اللہ ہی حافظ ہے مریم صاحب کی خواہش کے اوپر تو عدالت نے فیصلہ نہیں کرنا عدالت نے تو وہ فیصلہ کرنا ہے جو مریم صاحبہ کے متحد محکمہ پولیس نے جو مقدمہ بنایا ہے اگر ان کے متحد عدالت نے ان کے ادارے نے ایک کیس ہی کمزور بنایا ہوگا اس کا چلان ہی کمزور مرتب کیا ہوگا تو عدالت کہاں سے وہ اس کو سزا دے گی اچھا نشاہ صاحب جیسے بھی آدم صاحب نے بات کی کہ ٹورزم کا فیکٹر پاکستان میں بہت زیادہ ہے انفورچنیٹلی پرائن میسٹر جب امران خان صاحب ہوا کرتے تھے انہوں نے اس چیز کو ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کی تھی انفورچنیٹلی اس لیے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں پہتے انہوں نے یہ ذمہ داری لگائی تھی ظلفی بخاری صاحب کی انہوں نے بقاعدہ ایک سیکٹر بھی بنایا لیکن اس کے اندر کوئی development نظر نہیں آئی تھی آج پھر پرائن میسٹر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ویزا فری انٹریز بھی کروانی ہیں لوگوں کو بھی بلانا ہے اور یہاں پہ سروائیہ کاری بھی آنا چاہیے تو یہ جو پوائنٹس آج دسکس کیے گئے ہیں کبینہ کے اجلاس میں آپ انہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سیکنڈلی جو پولٹیکل پارٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کبینہ میں تو یہ چیزیں دسکس نہیں کی گئی لیکن رادر دن میڈیا کی اوپر آکے یہ تمام طرح پوائنٹس دسکس کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ کی بات جو چونکہ بات اچھی بات پہلے کر لینی چاہیے جو اس آج نے اس کو انڈورس بھی کیا ہے کبینہ میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور پولیسیز کو بہتر کرنے کے پرسپیکٹیو کے اندر یہاں ٹورزم بڑھانے کے لیے اور اس کے لیے ہے جو یقینا میری بھی خواہش ہے آپ کی بھی خواہش ہے ہر پاکستان نہیں خواہش ہے کیونکہ اگر فرض کیجئے کہ یہاں بزنسمن آئے ہیں یا ٹورسٹ آئے ہیں ہر دو صورتوں کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ اس کی انکم میں اضافہ ہوگا انکم میں اضافہ ہی سب سے بڑا معاملہ ہے اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انکم کی ضرورت ہو تو سب ایک جو میجر آپ کی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے وہ برامدات ہوتی ہیں جو ایک سپورٹس بڑھاتے ہیں جس کو ساٹھ ہر اپ ڈالر کا ٹارگٹ رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے آئندہ پانچ سالوں کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو سپورٹنگ ہوتا ہے وہ یقینا یہ جو آپ کے ہاں آپ بزنس جنریٹ کرتے ہیں آپ یہاں پہ کچھ ایسی ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں جس سے آپ تکنالوجی شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تکنالوجی پاکستان میں لا رہے ہوتے ہیں اور پھر ٹورزم اقلادہ سے اور پاکستان کے لیے ٹورزم تو شاید میں سمجھتا ہوں آپ یہ برامدات کے عدف سے بھی شاید بہت زیادہ کما سکتے ہیں بہت سی دنیا کے ممالک ہیں جنہوں نے صرف ٹورزم کی بیس جن کی معیشت ٹورزم پاکستان کے جو ناظرن ایریاز ہیں اور جو بلوچستان کا ایریاز ہیں بہت سارے ایریاز ہیں اور ہسٹاریکل پلیسز جتنی ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس جو مہنجو دوڑو ہے یا اس طرح کی جتنی بھی ہمارے ہاتھ تاریخی پلیسز ہیں اور جتنی ورلڈ ہیریٹیج ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ہاں تو یہاں پر آپ کے ہاں تو جہازوں کا یہ آلم ہونا چاہیے کہ آپ کے ائرپورٹ پہ ابھی چھے چھے آٹھٹ دزز فلائٹیں بیت وقت اتر رہی ہوں یعنی اس حد تک آپ کی پوٹینشل ہے لیکن بات قسمتی سے دہشت گردی ایک میجر ماملہ ہے جس نے ہمارے ماملات کو یہ سارے مسئلے کو خراب کر رکھا ہے یقیناً جو دوسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے آپ کی حکومتوں کی سٹیبلیٹی اور سیاست اور سیاسی ماملات ہوتے ہیں جس سے ماملات آگے کی طرف بڑھتے ہیں اگر وہ یہاں پر آپ کو سیاسی استحقام ہو اور بزنس اپرچنٹیز بنائی جا رہی ہو ڈیویلپ کی جا رہی ہو تو لوگ یقیناً پاکستان کے اندر انویسمنٹ میں اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو آپ کو انپٹ موجود ہے یہاں پر جو لیبر جس لیول پہ موجود ہے جتنی چیٹ لیبر یہاں مل سکتی ہے یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں اور پھر جتنی ہمارے ہاں ہمیں یہ سارے فیکٹرز پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے پوزیٹیو ہیں لیکن انفورشنیٹلی پہلی نمبر پر دہشتگردی جو ایک بڑی میجر وجہ ہے اور دوسرے نمبر پر ہماری جو پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے حکومتوں کا نہ چل پانا اور ایک تسلسل نہ ہونا اور صحیح طریقے سے معاملات کا نوانا یہی جو کیون ہے اب آجیں بات پرائیم نسٹر کی چوئی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرائیم نسٹر کو انتشاری گفتگو یعنی انہوں نے الٹا ڈالنے کی کوشش کی ہے بڑی کوشش کہ انہوں نے انتشاری گفتگو کی یہ نہیں پتا لیکن انہوں نے بڑا اپنی طرف سے جو کہہ رہے ہیں جو انتشاری ٹولہ کسی جماعت کو یا بندوں کو کہہ رہے ہیں چونکہ میں تو پھر وہی میرا پوائنٹ آفیو آپ کو معلوم ہی ہے تو انہوں نے الٹا پرائیم نسٹر پر ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے انتشاری گفتگو کی دیکھیں میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں بڑے ہمارے سینئر بزرگ سیاستدان بھی جنرلسٹ بھی انٹلیکٹس بھی ڈیفرنٹ وارک آف لائف کے لوگ یہ درست ہے کہ بات میں اور آپ جب بھی کرتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر بات کریں گفتگو کر کے بات کریں مل بیٹھ کے چیزوں کو تیچھیں مزاکرات کو تیچھیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے اندر ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر کہیں کسی جگہ پہ کوئی جمہوری حکومت یا کوئی باتچیت یا گفتگو کیا یہ درست دیتی ہے کہ آپ غیر قانونی کام کریں آپ قانون ہاتھ میں لیں تو آپ کو یہ اجازت اس لیے دی دی جائے کہ جی آپ چونکہ ایک سیاسی جماعت یا کسی جنرلسٹ یا کوئی میڈیا ہیں یا آپ کسی پاور کوریڈور کا حصہ ہے نہیں یہ جو کل ہم قانون کی عملداری کی بات کر رہے تھے اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جب لوگوں کو سزا نہیں مل پاتی جب آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور قانون میں ہاتھ لینے کے بعد آپ کسی جماعت کا لبادہ اڑھ لیتے ہیں جساں میں نے کل کہا تھا کہ یہ جو مافیاز ہیں انہوں نے بھی وہ انوال ہو جاتے ہیں اب وہاں ذمہ داری ان سیاسی جماعتوں کی ہے جیسے آج آپ نے دیکھا لاور میں ایک واقعہ ہوا ہے ایک خاتون جو ہے اس نے ورکر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے مرد کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کے کپڑے پھاڑ دیئے کپڑے پھاڑ کر پھر اس کو جو بھی برا بلا کہا جلچسپ بات ہے یہ وہ مریم چوئی صاحبی مریم مریم بات کر رہا تھے وہ بھی مریم کے کسی اس کا پیٹ ہونے کا کہہ رہی تھا تو آپ بھی تو پھر ابنان خان کی پیٹ ہوئی آپ اس حد تک جذباتی ہیں آپ اس حد تک جاری ہیں یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے آپ کا کیا تک بنتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ مثال کے طور پر خدا نہ خاصتہ لیکن دیفنس میں آپ کرتے ہیں اگر وہ کوئی کوئی غلط ارکت اس سے جذباتی ہوگے بندے سے ہو جاتی تو کتنی سکی ہو جاتی پھر آپ عورت کارڈ بھی کھیلتے ہیں پھر آپ سیاسی اس میں بندہ منہ کر رہا ہے گارڈ منہ کر رہا ہے اس خاتون کو کہ بی بی آپ سائٹ پر ہو جائے آپ دیکھیں کہ وہ اگر فرض کیجئے ان کے اوپر ابھی مقدمہ بنے گا نا ابھی فوراں وہ سیاسی مقدمہ بن جائے گا یہی وہ مسئلہ ہے جو ہماری منافقت ہمارے آگے آرے آرہی ہے یہ منافقت اس نے ہمارے لئے پرابلم کریئٹ کی ہم ایک سائٹ پہ کہتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے لیکن جب بات میرے پہ آتی میں کہتا ہوں نہیں نہیں چوئی صاحب کی طرف ہونی چاہیے یہ جو مسئلہ ہے دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا یہ جو چوئی صاحب کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں ہاں ہمیں وہ یاد ہیں وہ لوگ جن کے کہنے پر عدلیہ فیصلے کیا گرتی ہمیں پتا ہے سے کرنا ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے لیکن آپ جس وقت یہ الزامات لگانے شروع کر دیں اور انڈیو قسم کی آپ اس کے اندر لوجکس کھڑ لیں تو پرابلم آئے گی بڑی سمپل سی چیز تھی آسان کام تھا ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے میں اب بھی آج یہ بات تو بڑا آسان کام تھا نو میں ہی کوئی واقعہ ہوا تھا عمران خان صاحب آہ کیا تھا جناب یہ بندے ہمارے نہیں ہیں جو لوگ پکڑے گئے ان کا سیاسی جماعت سیاسی جماعت سے لوگ بھی ٹھہر جائیں اس میں سے جو جن لوگ جو لوگ گناہ دار ہیں آپ ان کو سزا دیں جو بے گناہ ہیں انہیں چھوڑ دیں تو یہ آج جو یہ لٹکنے والا معاملہ یہ نا اب ہم کیا کرتے ہیں چونکہ ہم یہ درس دیتے ہیں بیٹھ کے کہ جناب مفہام مت کریں جناب سیاست بڑی ضروری ہے یہ منافقت کا دوسرا نام ہم نے سیاست رکھ لیا ایک پولیٹیکل جسٹر شو کیا جس انداع سے وہ بات کرتے ہیں کیا اس وقت حکومت اس اینڈ پر نہیں ہے کہ جہاں پہ اسے اپنے بڑپن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ادم اس تحکام ختم ہونا چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے انویسٹر پاکستان آئے تو اس میں کیا ہمیں اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کر کے چیزوں پاگئے کی طرف کیا اس کے لئے یہ جو آپ ساری آپ نے بات کہی ہے اس کے ساتھ یہ ایڈ کر سکتی ہے کہ جو لوگ کانون جنہوں نے توڑا آیا جنہوں نے کانون آت میں لیا ان کے ساتھ بھی معاملات ہے نہیں نہیں وہ تو ادارے موجود ہیں تو میں نے کہا جب ادارے چیز کے حوالے سے پروسیڈنگز کر رہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کانون کی عملداری ہمیں شروع کرنی پڑے گی چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہوں چاہے وہ کسی انفلوینشل اس سے ہوں کسی سیکٹر سے ہوں کسی پاور کوریڈور کا حصہ ہوں جب تک آپ کانون کی عملداری نہیں شروع کریں گے اس ملک کے اندر تب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے ہمیں بیس ٹھیک کرنی پڑے گی فاؤنڈیشنز ٹھیک کرنی پڑے گی پھر آپ اوپر بیلڈنگز ہی گنا سکتے ہیں اچھا ایک تو آزم صاحب ابھی وہ جس خاتون کو ذکر کیا جا رہا تھا میں بتانا چاہوں گی جن کا نام بتایا جا رہا تھا کہ نیلا ریاض ان کا نام ہے تو وہ ان سے پاکستان تحریک انصاف نے لاتالوکی کا اعلان بھی کر دیا یہ ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے ابھی جس پوائنٹ ایو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگوں نے سیاسیت میں استحکام کو ختم کرنا ہے پرائنیسٹر نے جو آج گفتگو کی جس پہ آپ نے بھی بات کی ہے تو جب اس طرح کی گفتگو ہوتی رہے گی تو پھر یہ کول چھولٹرز اگر دکھائے جائیں گے تو حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اچھا اس پہ آتا ہو مجھے نشاثہ رہے ہیں دو تین واقعات یاد لائیں ایک تو یہ کریمنل مائنڈ سیٹ یہ لیٹ نائنٹیز کی بات ہے اس وقت وٹو کی گورمنٹ تھی پنجاب کے اندر ہم لوگ مال روڈ پہ ڈیوٹی کر رہے تھے میڈ نائنٹیز کی بات ہے ہم لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے حامد میر صاحب تھا میر صاحب میں تھا اکیل صاحب ایک سیرے اس طرح ہم جنللس میاں نوازشریف صاحب آتے ہیں ان کا کافلہ آتا ہے جی پیو چوک پہ پولیس نے وہاں پہ روک لیا کہ آپ ڈیورشن ہے آپ ادھر نہیں جا سکتے ادھر جا سکتے ہیں میاں صاحب کے پیچھے گنمن پیچھے دو تین گاڑیوں میں سے خاصی تعداد میں نکلتے ہیں وہ اندھا دھند وہاں پہ برسٹ مارتے ہیں خودکار اتھاروں کے مال روڈ پہ جتنی دکانے ہیں ان کے شیٹر کے اوپر اور ان کے جو سائن بارڈ وہ ٹوٹ جاتے ہیں خوف و حراس پہل جاتا ہے ہم لوگ پولیس آلکار جنللس پولیس آلکار ہم بقاعدہ لیٹرلی وہاں پہ سڑکوں پہ لیٹ کے اپنی جانے پہ چاہتے ہیں کہ گولیاں نہ لگ جائیں یہ میاں نواز شریف صاحب کی خود کی بات کر رہا ہوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اچھا اس کے بعد جوڈی شریف پہ آ جائے نشاء صاحب نے ذکر کیا جن کے کہنے پہ فیصلہ ہوتا تھا ساڑھے تین سال وہ اقتدار میں رہے ایک جانب چالی سال کا اقتدار ہے تو کیا جیسے قیوم کی آڈیو یہ ساڑھے تین سال میں ریکارڈ ہوئی کیا کوئٹا میں جو بریف کیس بھیجے گئے تھے جسے رفیق طارد صاحب صدر پاکستان ان کی سربرائی میں وہ ان ساڑھے تین سال میں گئے تھے دیکھیں یہاں پہ ان کا بطیرہ یہی رہا ہے ہماری پیاری جماعت مسلم لیگ نون کا انہوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی ادارے کا سہارہ لیا ہے چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو اقتدار میں آنے کے لیے اقتدار قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ سہاروں کے ساتھ یہ کام کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر پرفارمنس کے اوپر یہ کھڑے ہوتے آج پرفارمنس کا ایک نکتے کے برابر پرفارمنس نہیں ہے ان کے پاس آج نو مئی کا سہارہ لے رہے ہیں اب آ جاتے ہیں روئیوں کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں قابل مضمت ہے اس عورت نے جو کچھ کیا کوئی زی شعور آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عورت نے ٹھیک کیا ہر بندہ اس کی مضمت کرے گا تو اس کو قطع تلقی کا انہوں نے لان کیا یہ ہونا چاہیے یہ تمام جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی حد کے عزت کرے کسی کپڑے پھاڑے کسی کی بیزتی کرے یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کیونکہ قانون اب کہتے ہیں نا سب کے لیے برابر ہیں قانون پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے جب آ جاتے ہیں سیاسی مقدمات اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے اوپر سیاسی مقدمات بنے وہ بھی غلط ہے عمران خان کے اوپر بنے وہ بھی غلط ہے محترمہ بینجیر بھٹو صاحب بنے تو وہ بھی غلط ہے کب تک آپ نے یہ پولیٹیکال انجیننگ سے نظام چلانا ہے سیاسی مقدمات بناتے جائیں پولیٹیکال انجیننگ کرتے جائیں ایک دور ختم ہو کل کو وہ اعتدار میں ہے وہ آپ کے خلاف پولیٹیکال انجیننگ شروع کر دیں یہ تو پھر تو میں یہی سمجھوں گا کہ سیاستدان خود ہی ایک دوسرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں وہ خود ہی جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو سٹرنن نہیں کرنا چاہتے جو وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں آج اگر کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات عمران نہیں کرنا چاہتا میری بات تو سن لیں کہ عمران نہیں بات کرنا چاہتا کہاں گئی یہ آل پارٹیز کانفرنس پی ڈی ایم ون میں بھی آل پارٹیز کانفرنس انناؤنس کی تھی پی ڈی ایم ٹو میں بھی آل پارٹیز کانفرنس انناؤنس کی ہے کہاں گئی وہ آل پارٹیز کانفرنس میں اس پہ بہت کلپا ہوں کہ آپ ایک دن اور ایک ٹائم اور ایک جگہ انناؤنس کریں بلائیں اگر نہیں آئے گی ایک پارٹی پوری قوم کا سامنے آ جائے گا بھئی یہ نہیں ساتھ آ رہے جب وہ پارٹی آنے کا اعلان کر رہی ہے تو آپ بھاگ رہے ہیں اپنی آل پارٹیز کانفرنس سے اسے کنکلوٹ کریں تو آپ اسے کس طرح سے کنکلوٹ کریں گے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات ہونے چاہیے چیزیں ٹھیک ہونے چاہیے خواجہ آصف صاحب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب جس طرح سے وہ نرمی اور لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سسٹم میں واپسی ہو تو یہ واپسی کس طرح سے اور کس راستے سے ممکن ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے چوہی صاحب نے وہی بات کی جو میں نے کی تھی صرف انہوں نے آہنگل بدر کر دی اگر نواز شریف صاحب کو اس وقت سزا دی جاتی یا نواز شریف کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان کو سیاست کی بنا پہ منافقت کی بنا پہ یا اس مفاہمت کے نام پر ان کو چھوڑا نہ جاتا تو آج یہ اس کے بعد جتنے ایونٹس ہوئے ہیں جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نہ ہوتے اگر جسٹس قیوم والے کیس کے اندر سزا دی جاتی ثابت کیا جاتا کہ یہ اس طرح سے ہے تو آج یہ حالات نہ ہوتے آج بھی اگر آپ ثابت نہیں کریں گے آج بھی سزا نہیں دیں گے آپ آج بھی قانون کی عملداری کو یقینی نہیں بنائیں گے آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کریں گے کہ جینون قانونی مقدمہ کون سا ہے کس نے غیر قانونی کام کیا ہے تو آپ پھر اس کو سیاست کی نظر کر دیں گے تو پھر آپ اگلے دفعہ پھر یہی کچھ ہو رہا ہوگا کریکٹر بدلیں گے نا نظام نہیں بدلے گا تو میں نظام کی بات کر رہا تھا کہ اس کی عملداری یقینی رہا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اندر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آتا ہے نونگلی کا بندہ آتا ہے یا پیپلز بارڈی کا بندہ جماعتوں کو یہ چاہیے کہ جو بندہ آ جائے اس سے یہ جو آج دیکھیں نا یہ دیکھیں قانون کی عملداری کی بات کر رہے ہیں چوئیس آپ نے بھی اپریشیٹ کیا میں بھی کروں گا کہ بھئی آپ کا بندہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں ہم نے فرض کرے تھا بھی اور انڈیویجول کے کامز کا ذمہ جماعت کو نہیں دیا جانا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسوسییشن ثابت کرے یا شو کرنے کی کوشش کرے تو طریقہ یہی تھا یہی کچھ تر نو مئی کو کیا جانا چاہیے تھا اعلان لا تلقی کی کرتے اس وقت بتاتے کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں یہ لوگ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہم خود ان کو پکڑ جائے اچھا یہ بات تو کئی دفعہ وہ بتا چکے ہیں کہ بھائی وہ میرے لوگ نہ میں نے بھیجے نہ میرے لوگ تھے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بتا چکے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اب فرض کیجئے کہ وہاں یہ کام کر دیا جاتا ان ٹائم بہت درست سے تک تو یہ بات ماننے کو تیار ہی کر رہی تھا ابھی بھی آپ کے سامنے جو وطیرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اداروں نے کروایا ہے یہ بات کی جا رہی ہے نا یہ پاکستان طریقہ انصاف ہی کہتی ہے انہوں نے کہا نہیں فالس فلیگ اپریشن ہے یہ کہا نا پاکستان طریقہ انصاف ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے اب یہ لوگ کرتے کیوں ہیں مسئلہ یہ ہے یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپریشیڈ کیا جاتا ہے بانی تحریک کی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو وہ جو ووکل بندہ ہے اور وہ جناب کہیں سے آٹ اف نو ویر نکل کے آیا اور وہ پارٹی کی ٹاپ پوزیشن تک چلا گیا بات یہ ہے کہ یہ پسندیدگی کی بجائے اگر نا پسندیدگی کا اضار کیا جائے تمام سیاسی جماعتوں کے جانب سے وہ ڈسون کریں ان کو خود کہیں کہ جناب آپ جا کے ہمارے پیش ہوں آپ کا کام نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ آپ کا تعلق کو ہی نہیں ایک زمانے تک یہ ہوتا رہا ہے جماعتوں کے لئے اب نہیں ہو رہا اب اپریشیڈ کیا جا رہا ہے جب آپ اپریشیڈ کریں گے تو اس سے معاشرے میں انتشار آئے گا جب اس معاشرے کے انتشار کو آپ پھیلانے کی اجازت دیں گے تو آپ کو انتشاری ٹولا کہا جائے گا یہ وہ رویہ ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہ ایک جماعت کے ساتھ پھر نہیں ہے پھر میں کہوں گا کہ آج ایک جماعت استطاب میں ہے کل کوئی تھی تو اس کے بھی اس کام کو روکا جانا تھا آئندہ کوئی ہو تو اس کو بھی روکا جانا تھا شروع کہاں سے کر سکتے ہیں سٹارٹ اپ کہاں سے کر درست کرنے کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ انفرادی طور کی اوپر ہر شخص کی میں ذمہ داری بنتی ہے یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد مزید اشز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں آئی پی پس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلی ڈیویلپمنٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ آج حکومت خود موقف یہ سامنے آگئے کہ ہاں جی یہاں پر بہت بڑا جو ایک منفق قیدار ہے وہ بھی نظر آیا ہے اور اس کے بہت برے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں آج اسے تسلیم کیا گیا ہے سیکنڈلی ایمٹیوم کی جانب ساتھ سندھ اسمبلی کے اندر ایک قرارداد بھی جو ہے آئی پی بیس کے خلاف پیش کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ سے غور کرنا چاہیے اور مزید اسلاحات کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے تو پینل کی طرف بڑھتے ہیں ان سے جانتے ہیں جناب آزم صاحب پہلے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جس ایشو کو ہم لوگوں نے ہائلائٹ کیا آج وہ ایشو مزید آگست میں فورڈی ڈیویلپمنٹ نظر آ رہی ہے ایک ورڈ میں استعمال کیا کرتی ہوں جس میں ریپارمز کی بات آتی ہے آپ اور نشاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کتنی ریپارمز کروائیں گے آج وہ اسلاحات کی بات کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اسلاحات ہونی چاہیے اور آج حکومت نے تسلیم کر لیا آئی پی پیز کے کرداتے ہیں دیکھیں میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم چار ماہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئی پی پیز کا جو عذاب ہے اس پہ ہم بات کریں تاکہ یہ عرباب اختیار تک ہماری یہ بات پہنچے لوگوں کا یہ بنیادی مسئلہ ہے اس وقت مہنگائی اور سب سے مہنگی بجلی اور مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمارے تمام جتنا کاروباری زندگی ہے سارا متاثر ہو رہا ہے ہماری سنتیں متاثر ہو رہی ہیں ہمارے بزنس متاثر ہو رہے ہیں عام آدمی کی زندگی ہے جیرن ہو گیا اس بجلی کی وجہ سے اور اس کے ذمہ دار کون ہے چند آئی پی پیز اور ان کے ساتھ جو کیے گئے ظالمانہ معاہدے ہیں وہ آج اس قوم کے گلے کا توق بن چکے ہیں اور الحمدللہ آج زبان زدہ عام ہے یہ جب ہم نے بولنا شروع کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ہم اکیلے ہی ہیں پولیٹیکل سائنس میں بات کرتے ہوئے لیکن آج ایک ایک بچہ اس کو بولنا شروع ہو گیا اور زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جو اسمبلیوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں یا اداروں کے اندر بیٹھے ہیں انہیں بھی ادراک ہوئے ہیں آج نہ صرف کہ ایمکیو ایم کی قرارداد آج جب افاقی حکومت کو جو وزرہ ہیں وہ بھی بولیں آئی پی پیز کے اوپر اور انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور کتنی دیر سے ہو رہا ہے 1994 سے 1994 سے اس قوم کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کیونکہ صرف مقصد تھا لوڈ شیڈنگ کنٹرول کرنا اب صورتحال یہ ہے کہ ہم تقریباً چالی سے لے کر ترتالی ہزار میگا وارٹ وہ بجلی کی پیداوار کی صلاحیت رکھتے ہیں ان آئی پی پیز کو ملاگ ہے چھبیس ہزار میگا وارٹ ان آئی پی پیز کے پاس لائی ہے لیکن ہمیں ضرورت کتنی ہے چھبیس سے لے کر تیس ہزار میگا وارٹ کی اس سے زیادہ بجلی نہ وہ بناتے ہیں نہ ان کی کپیسٹی ہے انہوں نے حالانکہ جو ان کی ایگریمنٹس ہیں اس کے لحاظ سے جو انہوں نے اپنی کپیسٹی اس میں ظاہر کی ہے اس سے کوئی پچیس فیصد بجلی بنا رہا ہے کوئی تیس فیصد بنا رہا ہے کوئی چالیس فیصد بنا رہا ہے یہ ان کی کپیسٹی ہے اس وقت وہ پرانے ان کے سارے وہ کارخانے ہیں یا پرانی ان کی مشینری ہے اور وہ بجلی بنا رہا نہیں سکتا ہے لیکن کپیسٹی پیمٹ کی نام پہ قوم کو پورا نچوڑ کے رکھ دیا انہوں نے اب دیکھیں کہ آٹھ ہزار ارب ہم پہلے دے چکے ہیں دو ہزار دو ہزار ارب ہم دے رہے ہیں جو ابھی تک چل رہا ہے جو اکیس ساڑھے اکیس سو ارب تک جا سکتا ہے دو ہزار انتیس تیس تک وہ دس ہزار ارب ہوگا یہ مو سے کہنے الفاظ آسان ہیں اگر اس پیسے کو آپ دیکھیں تو پاکستان کا یہ عالم ہے ہماری ایکانومی کا ہم ایک ایک ارب کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں لیکن دوسری جانب ان کو پیسے دیا جا رہے ہیں کیوں نہیں ہم ریویو میں جاتے ہیں آج دیکھیں جماعتہ اسلامی نے بھی بڑا سخت قسم کا ان کا سٹانس تھا حافظ نعیم صاحب نے بھی بات کی انہوں نے بھی ریویو کی بات کی مکو ایم نے بھی ریویو کی بات کی ہے گوھر اجاز صاحب بار بار ریویو کی بات کر رہے ہیں اور عام آدمی اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ ان معیدوں کو یا ریویو کیا جائے یا ختم کیا جائے تاکہ یہ قوم کے اوپر سے یہ عذاب ٹلے بجلی سستی ہو جس سے باقی کاروبار زندگی چل سکے اور اس کے اندر جو طاقتوار اشرافیہ ہے انہوں نے جتنا پیسہ کما لیا اب ایک آئی پی بنا پچاس ارب روپے میں اور اس نے وصول کر لیا چار سو ارب آپ اندازہ کریں کہ پچاس ارب اس کی لاغت ہے اور چار سو ارب وہ وصول کر چکا ہے کیا ان لوگوں کو اساس نہیں ہے کہ یہ اس ملک کے یہ بھی بشندے ہیں جس ملک کا عام آدمی روٹی کے نوالے کو پریشان ہو گیا ہے اور یہ اس ملک کا ارب روپے لوٹ رہے ہیں ان کو بالکل اساس نہیں ہے تمام یہ جو اٹھائیس لوگوں کا میں نے ذکر کیا تھا اٹھائیس فیصد اٹھائیس فیصد سو میں سے وہ ہیں جو مقامی لوگ ہیں مقامی کمپنی ہیں جو اسی ملک کا کھا کے اسی ملک سے کما کے جن لوگوں جو یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی بھی انہیں اسی کا احساس نہیں ہو رہا اس ملک کو اور اس قوم کو بے درے ایک طریقے سے وہ لوٹ رہے ہیں نشاہ صاحب ایک تو جیسے کل ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ کون کون سی فیملیز ہیں جن کے پاس اس وقت آئی پی پیس کی جو شیئرز اپنے پاس رکھتی ہیں صرف دوسرا جیسے رہے ساتھ علی پربیز ملک صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بجلی کی بلوں میں کمی کی جائے پرائنیسٹر نے اس کے لئے اچھی خاصی رقم بھی مختص کی ہے لیکن اس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت جلدی آفاقہ نہیں ہوگا ہم ایک لانگ ٹرم چیزوں کی طرف جانا پڑے گا پولیسیز بنانی پڑے گی یہ آئی پی پیس کا معاملہ جتنا ہائلائٹ کیا جا رہا ہے تو جب چیزیں ہائلائٹ ہوتی ہیں تو وہ ریفارمز کی طرف جاتی ہیں اور میں تبدیلی بھی آتی ہے اور کچھ چیزیں بہتری کی طرف ہو جاتی ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ریویو کر سکتے ہیں ان ایگریمنٹس کو دیکھیں یہ جو وزیراعظم نے مختص کی ہے یہ تو وہ ہیں جن کو جو اضافہ گزشتہ دنوں ہوا تھا اس کو روکا ہے تین مہینے کے لیے دو سو یونٹ تک گریب ترین آدمی کو جو ہے وہ پرٹیکٹ کیا ہے لیکن جو ہم جیسے ہیں جو کیا کہوں کیسے کیسے بل دے رہے ہیں لوگ وائٹ کالر لوگ سفید پوش سفید پوش لوگ جو ان کی حالت ہے وہ وہی صرف جان سکتے ہیں یہ ایلیٹ اشرافیہ کو کیا معلوم کہ جو لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی ان کے لیے زندگی کچھ اور ہوتی ہے ان کی روز مرہ کی زندگی بھی بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہو سکے گا تو معاملہ ہونے ہی نہیں چاہیے کیوں نہیں ہوگا اور کیوں پچاس ارب کی انویسمنٹ کے اوپر چار سو ارب روپے لے لیے جائیں گے اور اس کے بعد بھی ٹیٹائی سے یہ معاملات کو آگے چلایا جائے گا آپ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی روز ہم یہ بات کرتے ہیں بھئی آپ تھرڈ پارٹی اوڈٹ کرائیں فرنزک اوڈٹ کرائیں انٹرنیشنل کسی کمپنی سے کروائیں کروا کے یہ دیکھیں کہ کس نے وہاں پہ انسائٹ ٹریڈنگ کیا ہے بنافع کا سسٹم کیا تھا کس نے کیا لگایا تھا اس کی کیا کپیسٹی تھی اس کی مد میں کتنی کپیسٹی پیمنٹس کی گئی ہیں کیوں کی گئی ہیں کس اثر اور اصوخ کے تحت کی گئی ہیں کس سیاسی جماعت کے لوگ ساتھ تھے کس کابینہ کا حصہ تھے یہ ساری چیزیں پراب ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے معاہدے نہ ہو سکے پھر آپ کہتے ہیں کہ معاہدے جو ہیں سپریم کورٹ روک دیتی ہے جب اس طرح کے معاہدے ہوں گے تو سپریم کورٹ کے پاس کیا چارہ بچے گا اس کے علاوہ کہ وہ دیکھیں کہ یہ معاہدے جو ہیں یہ ٹھیک تھے یا نہیں تھے معاملہ یہ ہے کہ یہ یقیناً یہ ہر دور کی اشرافیہ ہے جو ہر دور کے اندر فائدے میں رہتی ہے یہ چاہے ڈکٹیٹر کی حکومت ہو چاہے سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہو یہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ گردن پر گوٹھا رکھ کے ناخن رکھ کے جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں اپنا کنٹرول لیتے ہیں کیونکہ یہ پیسے والے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ بیش بہا ہوتا ہے ان کی لوبیز ہوتی ہیں ان کے سسٹمز ہوتے ہیں ان کے کہنے پہ بہت سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں نظام میں جو جس حد تک کرپشن سرائیت کر چکی ہے یا جن حالات میں ہمارا نظام چل رہا ہے یا جتنا ڈیٹوریٹ ہو چکا ہے ڈیکلائن کر چکا ہے اس کے اندر ان لوگوں کے پاس بڑی گنجائش ہوتی ہے اور انہوں نے ہی اس نظام کو بیسکلی ڈیٹوریٹ کرنے میں سب سے زیادہ ہم کردار ادا کی ہے کیونکہ جب یہ اوپر سے یہ سارا نظام کرتے ہیں تو ان کے دیکھا دے کہ ہر سطح پہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایزی منی کس طرح سے کمانا ہے ایزی منی کیسے ملے گا اور جب وہ پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ میسیب لیول پہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ سرائیت کر جاتا آپ کے گراس روٹ تک اب مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر وزیر مملکت صاحب یہ فرما رہے ہیں مانتے ہیں اس چیز کو دساٹھ روپے پہ دکان نہیں چلتی چالیس روپے پہ گھر نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا تو چوبیس روپے جو ہیں کم از کم یار کچھ میں تو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کو سیز تو کر سکتے ہیں نا فوری طور پر کم از کم یہ چوبیس روپے یونٹ تو آپ کم کریں تاکہ چوبیس روپے یونٹ کم ہونے سے آپ دیکھئے کہ معاملات آپ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے ایک بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی تو اس چیز کے لیے یہ اب افسرن وٹس والی بات نہیں ہے یہ اب کر دینے والی بات ہے تو کائمہ کمیٹی کو یہ چاہیے ان کو سیکٹری جو پاور تھے انہوں نے کائمہ کمیٹی کے جلاس میں کہا تھا کہ جناب آپ انسٹرکشن جاری کریں آپ آرڈر جاری کریں ہم کر دیں گے تو وہ کائمہ کمیٹی فوری طور پر یہ انسٹرکشن جاری کریں تاکہ یہ کام ہو جائے پھر ہونے کے بعد ڈیبیٹس کرنا یا جو یہ آرڈٹ کے لئے معاملات ہیں یا چیزیں ہیں پھر اس کو آگے بڑھائیں اچھا سر میں چاہوں گی آپ اس قدرہ جلدی سے جواب دیٹرے کا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے علاوہ باقی دنیا کے دیگر سسٹم کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ گاربیج کو بھی یوز کر کے بجلی بنانے کا کام استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو لائے جا رہا ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی قدرتی زخائر موجود ہیں اس کے باوجود بھی ہم اپنی پیداوار اس رہاں سے کیوں نہیں کر پا رہے اچھیزوں کے حوالے سے حضرت جب پاکستان کے اندر ایپی پی کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس وقت ہم ہائیڈل پہ بھی تھے اور ہم اس وقت میرے حالہ کسی حد تک نیوکلئر پہ شفٹ ہو چکے تھے جب یہ آنا چل رہے ہیں اچھا ہمیں اگر ہم ہائیڈل ہمارے پاس سورسز تھے اس وقت ہمیں پانی کی کمی نہیں تھی یہ بعد میں تنازہ شروع ہوئے انڈیا کے ساتھ جب پانی کی کمی ہوئی ہے اس وقت کالا باگ ڈیم ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ اگر وہ بنتا تو شاید ہمیں ضرورت نہیں پڑتی لیکن اس کو پلٹ سائز کیا گیا اس وقت میں آپ کو ایک مزکہ خیز بات بتاؤں اس وقت کیپی اور سندھ کے لوگوں کو سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے یہ کہا اگر اس پانی سے بجلی بنا لی گئی تو یہ پانی پھوک رہ جائے گا اس پانی کا سارا اثر جو ہے نا وہ چوڑ لیا جائے گا یہ بیوکفانہ قسم کے ایک بیانیاں بنا کے اور لوگ اس پر بلیو کرتے رہے ہیں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلیو کرنے کو تیار ہیں جب قوم کے اندر ہی ایسے لوگ ہوں گے جو ملک دشمنی کر رہے ہوں گے تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے اب اگر ہم ہائیڈل پہ رہتے وقت کے ساسا ہم ڈیم بناتے شاید ہمیں یہ عذاب نہ جیلنا پڑتا اور ہمارے جو دو بڑے ڈیم ہیں ایک تربیلہ اور ایک منگلہ علمیہ یہ ہے کہ ان کے اندر وقت کے ساسا سلٹ جمع ہو رہی ہے جب سلٹ جمع ہوتی ہے آپ کی جو وارٹر سٹوریج کپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی پھر بجلی کی پروڈکشن بھی کم ہوتی ہے اب اس کو سلٹ آپ نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک بہت مشکل کام ہے آپ کو نئے ڈیمز پہ جانا پڑتا ہے تو اس لیے آسان حال یہ تلاش کیا گیا کہ قرائے کے بجلی کے کارخانے وہ لگا لیا جائے لیکن اس وقت جب معہدے کیا گئے تھے کاش اس وقت ہمارے حکمران ہوش کے ساتھ وہ معہدے کرتے آج قوم کو یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا نشاہ صاحب اب ایک طرف پر پر پرابلمز ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ساتھ انڈیا ہے وہاں پہ ڈیمز کتنی زیادہ بن چکے ہوئے ہیں تو ہم نے ان پرابلمز اب کس طرح سے کور کرنا ہے کیونکہ قدرتی زخائر تو ہمارے پاس ہی موجود ہیں اب تو ایک جدید تیکنالوجی آ چکی ہے جس کے ذریعے لوگ کس طرح سے ویس پرادرکٹس کو یوز کرتے ہیں بجلی بنانے کیلئے دیکھیں اصل پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ بات کر رہی ہیں اس کی کاؤس پڑی ہائی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ اگر فرض کیجئے کہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے سولر کا لگوانے جائیں تو وہ نومل گھر کا دس بارہ لاکھ روپے کا سولر یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہوتی اور یہی پرابلم کنٹری لیول پہ بھی تھا یہی پرابلم ہماری حکومتوں کا ہے کہ ان کے پاس جو سیڈ منی ہیں وہ ہی موجود نہیں ہوتا جس کی ویسے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہمارے ہاں بڑے ڈینز بنے ہوئے ہیں آپ کو ایک بات بتا ہوں سینکڑوں کے حساب سے پنجاب کے اندر ایک فیزیبیلٹی بنی تھی کہ کتنے سینکڑوں ریزروائرز پانی کے ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں جو آپ کی پاشی میں کام آزنے وہ نہیں بن سکے کیونکہ آپ کے پاس وہ کاؤس حالانکہ وہ نیچرل تھے کہ آپ نے صرف ان کو منیج کرنا تھا اور وہ ہو جانا تھا لو کاؤس کے ساتھ اسی طرح جو آپ کے پہاڑوں کی جب آپ بات کرتے ہیں پانی کی بات کرتے ہیں وہاں پر بڑے ڈینز بنانے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن چھوٹے ڈینز بنائے جا سکتے تھے چھوٹے ڈینز بنائے جانے چاہیے جہاں پن بجلی آپ بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں آپ نے دیکھی ہی ٹرمائن لگی بہت سارے نوردرن ایریا کے اندر جہاں لوگ اپنے لیے بجلی بنا رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹی جو ٹرمائن لگا رہے ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں میں آپ کو لہور کے قریب ترین کی ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں لہور سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر چھوٹا سا شہر ہے رینالا خورد اس کے شہر کے اندر سے دو نیرے گدرتی ہیں انگریز دور میں وہاں پہ چھوٹا سا پاور پلانٹ لگایا گیا تھا رن آف وارٹر پہ اور وہ پاور پلانٹ کی اس کی بیلڈنگ اس کی پرانی مچینری ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا کیونکہ ہم نے اس کو اپ ڈیٹ ہی نہیں کیا اگر ہم رن آف ریور کے اوپر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو آپ بات کر رہے ہیں ہم نے ڈیمپ نائے ہوتے تو پھر بھی شاید ہم اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے ہیں ہمیں یہ جو بیج بات کہتا ہوں کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے اور اب تو یہ باملہ ہے کہ اب تو سولر کے آنے کی وجہ سے جب آپ کی قوم اس حد تک تنگ آگئی کہ اس نے ادھار لے کے کرز لے کے اپنا لگوار ہے اس کو ایک دفعہ پورے ملک کے اندر پھیلا دینا چاہی حکومت کو جتنا میکسیمم اس کے اندر سیسلٹیٹ کر کے کرز دے کے لوگوں کو اس کام پر لگا دینا چاہی کہ آپ ایک دفعہ سولر پیدا کر دیں آپ کی سولر بجلی اتنی زیادہ ہو جائے گی آپ کو کسی دوسری بجلی کی ضرورت نہیں رہے گی اور جو ہائیڈل کپیسٹی ہے اس کو آپ شفٹ کرنے اپنی انڈسٹری کی طرف اب آپ جو انڈسٹری بھی لگا سکتی لیکن وہ بکس کر کے آپ بڑا اپنے آپ کو آسان کر سکتے ہیں زندگی لیکن آپ غلط پولیسیز کی طرف مت جائیں ان لوگوں کی طرف نہ جائیں کہ چالیس خاندانوں کے لیے آپ نے پچیس کروڑ عوام جائنا اس کو وہ تیل کے قرآن کروڑ روست کرنے کی پوزشن بنائی کہ چالیس خاندانوں کو کتنا مستفید کیا جائے لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد مزید اشترکو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں نیو یورک میں کیا جانے والا خطاب جس میں جسٹس اتر منیلا نے کہا کہ میں یہ وش کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی مارشلہ لگے تو دالتیں کھلی ہوں اگر جسٹس وقت پاکستان ہے مارشلہ لگا ہے اگر دالتیں کھلی ہوتی تو کبھی بھی مارشلہ نہ لگتا مزید دونوں نے کہا جب میں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا اس کے بعد میرے دونوں بیٹوں کا پرسنل ڈیٹا جو ہے اسے شیئر کر دیا گیا تھا میری بیوی کا پولٹکس سے کوئی بھی لنک نہیں ہے لیکن تمام تر چیزوں کو پولٹی سائز بھی کیا گیا اور پھر پرپرگنڈا کی نظر بھی کیا گیا یہ وہی بات آ جاتی ہے جس پہ پہلے بھی جج ساہبان نے کئی اترازات اٹھائے ہیں تو آزم صاحب آج کی اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سیکنڈی بہت سے ججز نے پہلے بھی اپنے اختلافی نوٹ کے اندر اس بات کو منشن کیا تھا کہ ہمیں پولٹی سائز نہ کیا جا ہے پولٹیکل انڈیکشن کو بھی انہوں نے ہائلائٹ کیا تھا تو آپ ان تمام تر چیزوں کو اور بالخصوص مارشل اللہ کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ان کی وش تو بہت بہت اچھی ہے جو انہوں نے وش کی ہے ہر جمہوریت پسند بندہ جو ہے اس کی وش یہ ہوتی ہے کہ عدلیہ اپنا کام کرتی رہے تاکہ جو انصاف کا دروازے ہیں وہ بند نہ ہو لیکن بدقسمتی کی بات ہے پاکستان میں جب جب مارشل اللہ لگی یا امرجنسی لگی کی ضرورت کے تحت تو عدالتوں کے دروازے بند کر دیئے گئے جو ججز وہاں پہ کام کر رہے ہوتے تھے ان کو باہر نکال دیا گئے ان کی جگہ پہ اور یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوتے تھے کہ ہمیں جاج رکھ لیں آپ نے دیکھا جب صرف تخار کا جب وہ ایک تحریک چلی تھی تو پی سیو کا تیعت ججزوں کے پوری جلگار آئی تھی عدالتوں کے اوپر یہ جو سلسلہ ہے نا یہ بند ہونا چاہیے آپ اگر عدالیہ کو ازاد کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو ازاد رہنے دیں اس کو پریکٹیکلی ازاد کریں اب دیکھیں جسر اتر من اللہ نے جو اپنی فیملی کے حوالے سے باتیں کی ہیں چھے ججوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں جی بالکل کی تو وہ ایک جج صدیقی صاحب تھے انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں دیکھیں جب پسند کا فیصلہ آئے گا سب ٹھیک ہے پسند کا نہیں آئے گا سب غلط ہے یہ وہی جج ہے اتر من اللہ اور جسس کیانی جنہوں نے اسلام بعد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی جب وہ سزا یافتہ تھے اس وقت یہ بہت اچھے تھے اس وقت ان کی بڑی تعریفیں کرتی تھی مسلم لیگ نون آج کیونکہ مخصوص سیٹوں کے اوپر ان کا جو اختلافی نوٹ ہے اس سے اختلاف ہے مسلم لیگ نون کو آج ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں اچھا میں ایک چیز اور اس میں شیئر کر دوں کہ لوگوں کو نوٹس وصول ہونا شروع ہو گئے ہیں ایف آئی اے کے جن لوگوں نے ان ججوں کے خلاف ٹرولنگ کی شکر ہے کہ ہمارے اداروں کی آنکھ کھلی ہے آنکھ کھلی ہے یہ ٹرولنگ کا سلسلہ بند ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ جج کے فیصلے کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں بالکل کریں لیکن تنقید کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کی فیملی پر ملائن کریں اس کی فیملی کو خطرے میں ڈالیں یا گالم گلوچ پر آ جائیں تنقید بھی حدود کے اندر رہ کے ہونی چاہیے تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے تنقید اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی بندے کو زلیل کرنا ہے زلالت کے لیے نہیں ہوتی لہٰذا یہ جو روئی ہیں آج انہوں نے انہی روئیوں کا اظہار کیا وہاں پر نیویاک کی بار کانسل میں اور کاش یہ نوبت نہ ہوتی انہیں وہاں پر جا کے یہ اظہار کیا نہ کرنا پڑتا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری کے اندر ریفارمز کی بات آپ بار بار ریفارمز کہتے ہیں جوڈیشری میں میں جب سے خوش سنبھالا ہے میں جوڈیشل ریفارمز کی باتیں سن رہا ہوں اور پولیس ریفارمز کی سن رہا ہوں جو کبھی ہوئے نہیں ہر دور حکومت میں جو بھی وزیرہ اللہ اور صوبوں کے وزیرہ اللہ تو وہ کہتے ہیں جی ہم پولیس کی ریفارمز کرنے جا رہے ہیں جو نیا چیف جسس آتا ہے وہ کہتا ہے ہم جیشری ریفارمز کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم بڑے ہو گئے ہیں آئی تاکہ وہ ریفارمز ہوئی نہیں ہیں اللہ کرے کہ وہ ٹائم آئے کہ ہمارے اداروں کے اندر ٹرو مانو میں ریفارمز ہو اور آئین اور قانون کے مطابق ہمارے ادارے چلنا شروع ہو جائے نشان صاحب آج جس چیز کو ہائلائٹ کیا گیا ہے وہ پرپیگنڈا ہے سوشل ویڈا پر ٹرولنگ ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کچھ ساہیوان نے ایک جوڈیشل کمپلیس کو جو خط لکھا تھا جوڈیشل کمیشن کو اس میں نے ہائلائٹ بھی کیا تھا کہ کس طرح سے وہ لیٹرز بھی گئے پھر ڈیٹا بھی شیئر کیا گیا تو آج جب ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بچمن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ریفارمز ہونی چاہیے تو یہ اصلاحات کیسے ہوں گی یہ نا کالا باگ ڈیم کی طرح کا سیاسی نعرہ ہے ریفارمز اور آپ نے تو اب اس کو میڈیا کا نعرہ بنا دیا ہے ریفارمز ہو رہی ہیں میں بتا دیتا ہوں کیسے ریفارمز یہی ہیں کہ پانچ ججز اٹھ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی آوٹسائیڈ جو انفلوئنس ہے وہ ہمیں کرنے ہو جائے یہی ریفارمز ہو رہی ہیں کہ چیف جسٹس نے اپنا اختیار جو ہے وہ تین رکنی کمیٹی کو دیا اور آپ نے دیکھا کہ سننی اتحاد کانسل کے اندر جو فیصلہ آیا وہ کوئی لائک مائنڈڈ ججز یا لائک مائنڈڈ بین چیا اس طرح کا نہیں تھا یہی ریفارمز ہیں کہ آج ایف ایہ کے نوٹس ان جنرلسٹ کو بھی ریسیو ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان جنرلسٹ کو بھی ریسیو ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کے قریب ہیں یا یہ حکومت کے قریب ہیں یا ان لوگوں کے قریب ہیں یا پی ٹی آئی کے اگنسٹ ہیں ان کو بھی ہوا یہ ہے کانون کی عملداری یہ ہے ریفارمز جو ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کانون اندھا ہے کانون یہ تمیز نہیں کرتا کہ آپ سیاسی جماعت کے کارکون ہیں آپ میڈیا مین ہیں آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں وہ اس چیز سے مماورہ اپنا کام کرتا ہے سو کام اسی طرح سے ہونا چاہیے اور یہی وہ ریفارمز ہیں جو آپ قمومن ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ وہ کب ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں ہاں جس سطح پہ آپ چاہتے ہیں اس سطح پہ نہیں ہیں نہیں ہو رہے یہ بات درست ہے لیکن کم از کم پانی کا پہلا کترہ جب شروع ہوتا ہے جب وہ برس جاتا ہے تو پھر بارش بھی شروع ہو سکتی ہے امکان ہوتا ہے اس بات کا اب ماملہ کیا ہے وہ رکتا کہاں ہے وہ رکتا ہے جب آپ نیچرل پروسس کو رکتے ہیں یہ جس طرف چوئی صاحب نے حوالہ دیا نا جب آپ ایک جمہوری پروسس کو روک دیتے ہیں اور مارشل لاز آ جاتے ہیں ڈکٹیٹرز آ جاتے ہیں تو وہ اس سسٹم کو روک کے اپنی مرضی کا سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں یہ جو پرویجنل کانسٹیوشنل آرڈر پی سی او پی سی او کے ججز اور یہ جو کہتے ہیں نا ابوری آئینی حکم نامہ یہ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو لیجٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے اس لیجٹیمیسی کے لیے یہ جو چوئی صاحب نے بات کیا کہ جیج لائن میں لگے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس پروسس کا حصہ بنتے ہیں وہ لوگ جو اس کابینہ کا حصہ بنتے ہیں وہ لوگ جو اس وقت ساتھ مل جاتے ہیں وہ لوگ بیسیکلی اس جو جمہوری پروسس کو روکتے ہیں اور ان کے اوپر جو آئین توڑنے والے اور آئین کو خراب کرنے والے اور آئین کو جسے کہتے ہیں نا چینج کرنے والے تبدیل کرنے والے وہ ہیں اصل غدار اس قوم کے اس ملک کے جنہوں نے آپ کے اس سسٹم کو آج تک ڈیولپ نہیں ہونے دیا ان کو یہ سزائے ملنی چاہیے فیئر ڈیولپ ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا ان کو توڑنے کا ہاں ازادیہ اظہار یہی ہے کہ آپ جو آپ فیل کر رہے ہیں جو بات آپ دیکھ رہے ہیں جو حقائق ہیں اس پر آپ بات کریں گے اور آپ کے پاس یہ یہ لیبیٹی ہونی چاہیے یہ بات آپ کریں گے ہاں حدود و قیود کے ساتھ کریں گے انتشار نہیں پھلائیں گے بتمیزی نہیں کریں گے آپ حدود و قیود سے نکل کے بات نہیں کریں گے لیکن آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اگر ہم کنکلوجن کی طرف بڑھتے ہیں ایک تو وہی ریفارمز اور سیکنڈلی آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جسے سب باہر موجود ہیں اور ورسیس پاکستانی یہ چاہ رہے ہیں وہاں پہ بھی بقاعدہ کچھ چیزوں کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل ریول پہ بھی ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے اور ان کے کیسز میں ان کو رہائی ملنی چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب پہ تیارے کا اغواہ کرنے کا مقدمہ درج تھا میاں نواز شریف صاحب کو ہائیجا کر بنا دیا گیا تھا دوسری جانب امریکہ کی مداخلت ہوتی ہے امریکی صدر کا ایک وفت آتا ہے پاکستان میں وہ آکے یہاں پہ سارے معاملہ سیٹل کرتا ہے پھر ایک ڈیڈ لکھی جاتی ہے اور پھر وہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں اس ملک میں بہت کچھ ہو چکا ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں جو میں تو یہ کبھی نہیں کہتا کہ کوئی بھی سیاستدار ملک سے بھاگے کیونکہ یہاں پہ تو علاج کرانے کے لیے باہر جاتے ہیں یہاں پہ تو چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں اقتدار جو انجائے کرنے کے لیے آتا ہے پھر لندن میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ بندہ ابھی تک پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ باہر جانے سے انکار کر رہا ہے وہ بیمار نہیں ہوا یہ بڑی بات ہے پرنہ یہاں پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں یہاں پہ تو سترہ ترہ کبھی کمر کا دل شروع ہے تک کبھی کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے لوگوں کو اچھا جی نشاہ صاحب جلدی سے کنکلوٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب کبھی بھی انٹرنیشنل چیزیں انٹرنیشنل لابی انوالب ہوتی ہے تو ریلیف مل جاتے ہیں بہت سارے کیسز کو ہائیلائٹ کیا ہے بانی تحریکین صاحب کو مل جائے گا کیوں ملتے ہیں اور کیوں ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے کسی کو بھی نہیں ملنے چاہیے نواز شریف کو بھی نہیں ملنے چاہیے یہ ہماری سوورینٹی کی اگینسٹ نہیں چاہتا کہ کوئی مل مداخلت کرتا آپ کے یہاں پر چاہے نواز شریف کے لیے کرے عمران خان کے لیے کرے نواز شریف کے لیے کر رہا ہے تو جناب ٹھیک ہے عمران خان کے لیے کر رہا ہے کیوں اور جناب پاکستان کا ایک بڑا سلوگن ہے جو کچھ کر نہیں نہ سکتا وہی کہتا جناب میں نہیں جا سکتا میں نے نہیں جانا میں نے کہیں نہیں جانا جتھے 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 جتھا جتھا دعا لگا ہے اس ملک سے بیچوں نے لا دیتا ہے چلا بیمارتے ہو سکتا سی بیمار بھی ہو جائے گا بیمار ہون نہیں دے رہے اگلے دیسی مرگیاں کھو آ رہا رہنے تاکہ بیمار نہ ایکسرائز مشین بھی دیتی تاکہ کوئی رولانا پڑے جس دن جانے کا معاملہ ہوگا جناب ہمیں نہیں یہ چوئیس آب بڑے سکتا بھی کہنا چاہیے کہ ان کی ڈیلنگ کے ہونے نہیں نہیں وہ ڈیل کی کوششیں کی ہیں ادھر سے ڈیل نہیں اور ادھر کو بات سننے کو تیار نہیں جب ادھر سے سننے کو تیار ہوگا جب معاملہ ادھر سے ٹھیک ہوگا اور اس کے شواہد جا بجا بکھرے پڑے ہیں وہ تو ہم اپنی اینک نہیں نہ اتارتے ہم ایتر کے بھلتے نہیں ورنہ تو اس سائیڈ کے جو جو نہ ہو رہی ہے وہ تو روز نظر آ رہی ہے ابھی پریس کانفرنس کے اندر بتایا گیا کہ کیا ہے اور کیا کیا جائے گا کیا سلوگ ہونا چاہیے سو اس لیے چھوڑی صاحب تو ادھر سے اپنی سمپتی میں کہا جاتے ہیں حقائق یہ نہیں ہے حقائق یہ ہی ہیں کہ اس سائیڈ سے کوئی تیار نہیں ہو رہا ادھر سے تیار نہیں ہوگی نشاہ صاحب اپرویوز یہاں سے یہاں سے بھی لینے پڑتا ہے تو اپنے اندر تیہ کر لیں بجائے اس کے کسی تیسرے ایک کو بلائیں یا تیسرے کو بلائیں میں سمپتی کی بات نہیں کرتا میں تو صرف آئینہ دکھاتا ہوں کہ یہ ہوا تھا اچھا صاحب مجھے نا معصومانہ سوال پوچھنا ہے نوازش صاحب سے باہر کانا تھا اپرویوز یہاں سے ہوا تھا پریس کانفرنس میں پتا چلا ہے کہ جناب کیا ہے اپرویوز باہر سے آیا تھا یا یہاں سے اپرویوز باہر سے آیا تھا میں تو ان کی بات کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جناب باہر والے کو جب باہر والے کا کیا تک بنتا ہے امریکہ کیا آپ فرض کر لیں کیا آپ ٹرم کے معاملات میں بول سکتے ہیں تو پاکستان کے معاملات میں کوئی کیوں بولے گا تو یہ آپ کی گورننٹس میں یہی اصل میں ہونا چاہیتا ہے یہ جو نعرے لگاتے تھے خالیس وہ ادھر ادھر کے نعرے وہ کیا کہتے تھے نو ساڑھے تین سال میں آپ نے وہ گل کھلا دی ہیں ملک کو ستر سال پیچھے بھینگ دیا اور آپ ابھی خیال کر رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آپ کو یہ موقع دیا جائے ملک کو اس دو سال کے اندر تاریخ کی بچ سطح پر یہ پی ڈی ایم لے جائے ایبسلوٹلی نوٹ چلیں جی ملکے ایبسلوٹلی نوٹ کہ ساڑھے پروگرام کی کلوزیر ورنا پڑے گا پروگرام کا وحیل ہی پر فتم ہو چلتا ہے اپنی میزون فائزہ بخاری کو میرے پینل کو کل تکل اجازت دیجئے اور انہیں کے بعد پاکستان زندہ بار